اسلام علیکم میرا نام سوہیب حاضر ایک نئے انفرمیٹی ویڈیو کے ساتھ آج کی ویڈیو ہماری ہے کیچن کے بارے میں کیچن کے بارے میں میں مکمل آپ کو تفصیل سے بتاؤں گا کہ اس کی سلیب کی انچائی کتنی رکھنی چاہیے سلیب کی جو ہم اوپر سلیب ڈالتے ہیں اس کی چڑائی کتنی ہونی چاہیے اور سکرنڈر سائز ہے جو لمبائی چڑائی کا وہ کتنا ہوتا ہے تو ویڈیو مکمل دیکھیں گا بہت انفرمیٹی ویڈیو ہے کیچن کے متعلق اس سے پہلے آپ سے روکیسٹر ہے اگر ابھی تک آپ نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز سبسکرائب اس چینل نیچے رڈ کلر کا بٹن آ رہا ہوگا آپ اس کے اوپر کلک کر کے چینل سبسکرائب کر سکتے ہیں تو چلیں سٹار کرتے ہیں سب سے پہلے میں آپ کو بتا دوں کے لیے ہماری جو کیچن کی سلیب ہوتی ہے اس کی چھوڑائی ہوتی ہے جو ہم کنکریئی کی سلیب تیار کرتے ہیں وہ ہم اکیس انچس کی تیاری کرتے ہیں سلیب کی اس کے اوپر جو ہمارا یہ ماربل for 2 inch کا لگتا ہے یعنی کہ 2 سے 3 inch کی ہماری ہے کولر بن جاتی ہے یہ جو ہماری ماربل ہے اس کا گولہ بن جائے یاد رہے اکیس انچ ہماری سلیب کی چڑائی جو ہم تیار کرتے ہیں وہ ہے اور دو فنٹ کا اوپر ماربل آئے گا اور اس کا گولا بن کے تقریباً دو انچ یہ ہماری جو سلائر سے ماربل ہمارا دو انچ آگے نکل آئے گا اس کے بعد بات آ جاتی ہے ہماری اس کی جہاں پہ ہم کھڑے ہوتے ہیں اس کی لمبائی کتنی ہونی چاہیے اس کی جو سٹنڈل لمبائی ہونی چاہیے یہ ہماری ہونی چاہیے 33 انچ 33 انچ ہماری اس کی انچائی ہونی چاہیے اور اس کو تیار کر کے جانے کہ اگر ہم ایک انچ کا ماربل اور تقریباً ہمارا یہ پونی انچ کا ماربل ہوتا ہے اس کے لابا ہمارا نیچے جو مسالہ ہوتا ہے تقریباً یہ 34 انچ 34 انچز یہ تیار ہو جاتی ہے جہاں سے ہم لیڈیز بغیرہ جو خواتین ہوتی ہیں اپنا کوکنگ بغیرہ کر سکتی ہیں کوئی بھی چیز آپ لوگوں نے چلہے بغیرہ پر 33 انچ ہماری چاہیے ہوتی ہیں خواتین اپنا کوکنگ بغیرہ کر سکتی ہیں اور آسانی کے ساتھ اپنا جو بھی چلہا چاہے اوپر رکھ لیں اسی ان کا ہاتھ پہنچ جاتا ہے اس کے بعد ہمارا جو ہوتا ہے اس کے ڈیفرنٹ سائزز ہوتے ہیں عام طور پر جو سائز چھوٹے چھوٹے کچھن کا پانچ مطلبہ گھر میں جو چلتا ہے وہ اس ہوت کی جو چھوڑائی ہوتی ہے وہ ہم نے تقریباً جو چھوڑنی ہوتی ہے وہ ہم نے ڈھائی فیڈ چھوڑنی ہوتی ہے یعنی کہ تیس انچ ہم نے یہ ہوت کی جو چھوڑائی ہے وہ چھوڑنی ہوتی ہے اس کے علاوہ 36 انچیز یعنی کہ چھتیس انچ بھی اس کی چھوڑائی ہم چھوڑتے ہیں جو کہ بڑا ہوت ہوتا ہے ہوت ہمارا مومن یوز ہوتا ہے ہوا کے لیے وہ آپ دیکھ سکتے ہیں سامنے ہم نے پوائنٹ دیا چان سے ہماری ہوا بغیرہ جو ہوت ہے وہ کھینچ کے سک کر کے ہوا ہماری باہر کی طرف لے جائے گا دھوما مگرہ جو ہمارا بنتا ہے اور چلے کا جو کھین مگرہ کرتے ہیں وہ ہوت کی مدد سے بائٹ چلا جائے گا اس کے اوپر پائپ آ جائے گا جو بعد میں اس کے اوپر جو ہم لگائیں گے اس کے اندر آ جائے گا وہ نظر بھی نہیں آتا اس کے بعد جی بات کہہ لیتے ہیں کیبنز کی وہ آپ اپنے مطابق اور اپنے جو جو آپ کو ریکوائرمنٹس ہوتی ہیں وہ آپ بنا سکتے ہیں جیسے کہ ہم نے یہ دیکھ سکتے ہیں بنائے ہیں کیبنز یہ جو ہمارے کیبنز آئے گے ہمارے کیبنز ایسے اوپر کی طرف کھلیں گے کیا دیکھ سکتے ہیں یہ اوپر کی طرف کھلیں گے اس کے بعد ادھر ہمارا جو لگے گا یہ ہمارا رائٹ سائد پہ کھلے گا اسی طرح یہ ڈیفرنٹ کیبنز ہمیں بنائیں گے یہ نیچے بھی ہمارے جو سارے کیبنز بنائیں گے نیچے بھی ہم اپنے برتن وغیرہ رکھ سکتے ہیں اس سائد پہ ہمارا چلہ آئے گا چلہ جو سرنڈر سائز ہوتا ہے اتنا ہم ماربر کی کٹنگ کروا کے چلہ یہاں پہ ہم اپنا فیٹ کر دیں گے اور ہمارا اس سائد پہ یہ وینڈو کے سامنے ہمارا سنک آئے گا اتن ہم سنک کی کٹنگ کر کے اس کو سنک کو انسٹال کریں گے اس کے بعد ہمارا یہ کچن آر موس ریڈی ہے مسکس کے اوپر جو ہماری شیٹ سے لگنی ہے فرنٹ والی وہ آپ اپنی چوائز کے مطابق کوئی بھی دعا سکتے ہیں کچن کی ٹائلز اگر آپ دیکھ سکتے ہیں اس پر میں نے ایک لیدہ ویڈیو بنائی ہے ڈسکریپشن باکس میں اس کا لنک ہے اور اوپر ویڈیو میں بھی آپ کو نظر آ رہا ہوگا آپ اس پر کلک کر کے یہ ٹائلز کے مطابق جو ہماری ویڈیو ہے وہ آپ دیکھ سکتے ہیں اس کے بعد میں آپ کو بتا دوں کہ یہ ہم نے جو ماربل لگایا اس کے اوپر یہ ہم نے ٹروپیکل گری کلر کا ماربل لگایا یہ ہمیں تقریبا جو مل جاتا ہے یہ گری کلر کا یہ ماربل یہ دو سور روپے پر فیٹ ہمیں مل جاتا ہے اس کے علاوہ آپ بلیگ گریڈ نائٹ لگا سکتے ہیں جو کہ تھوڑا کوزنی پڑتا ہے اس کا جو سائز ہے بلیگ گریڈ نائٹ کا وہ ہے پانچ سور روپے پر فیٹ ملتا ہے یہ بھی گریڈ نائٹ ہے بلیک بھی گریڈ نائٹ ہے یہ بھی خوبصورت لگتا ہے بلیگ گریڈ نائٹ کی اپنی پہچان ہے وہ زیادہ خوبصورت لگتا ہے آپ کوئی بھی اپنی چوئیس کے مطابق یہاں پہ سستہ مہنگا اپنے مجڑ کے مطابق ماربل لگا سکتے ہیں اس کے بعد میں آپ کو تھوڑا سا اپنے گھر کا رویو دے دوں کہ یہاں پہ ہمارے دروازوں کے بارڈر مغیرہ لگ چکے ہیں یہ ہم گھر کے فرس فلور پہ کھڑے ہیں اس کے بھی ویڈیو اگر آپ اس کے نقشے کیا اگر آپ نے پوری ویڈیو نہیں دیکھی تو وہ بھی آپ ڈسکریپشن باکس میں جا کے لنک پہ کلک کر کے ویڈیو دیکھ سکتے ہیں یہ ہمارے بارڈر لگ چکتے ہیں دروازوں کی جو ہم نے height رکھی ہے وہ ہم نے 7 feet رکھی ہے اور دروازے کی جو ہماری چڑھائی ہے وہ ہماری 3 feet ہے اسی طرح ہماری main entrance ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ ہماری stairs lobby ہے lobby سے ہم فرس پر بھی enter ہو جاتے ہیں اسی طرح اگر ہم کھڑے ہوئے ہیں tv lounge میں یہ ہمارا tv lounge ہے اس میں ہم نے ایک نش دی ہے نش پہ ہم wall paper لگا سکتے ہیں جو کہ بہت خوبصورت لگتی ہے کوئی بھی آپ کام کروا سکتے ہیں ہمارے tv lounge کے ساتھ ہمارا یہ attach اس کے ساتھ dry room ہے dry room میں بھی ہم نے ایک نش دی ہے dry room کا ceiling design تیک سکتے ہیں آپ بہت خوبصورت ceiling design اس کے بعد dry room کے ساتھ ہم نے attack washroom دی ہے جی تو ابھی ہم washroom میں کھڑے ہوئے ہیں washroom کے جو دروازے کا ہم نے size رکھا ہے ہم نے 3 feet رکھا ہے 3 feet تروازے کا size ہے tiles کی بھی میں نے ایک separate video بنائی ہے وہ بھی آپ میرے چینل پہ جا کے دیکھ سکتے ہیں اس کے بعد میں آپ کو بتا دوں کہ ہم نے جو washroom میں tiles لگائی ہیں وہ بھی میں آپ کو دکھا دے کم تھوڑی سی جی تو یہ bathroom کے ساتھ washroom ہے washroom میں washroom رکھ چکی ہے آپ دیکھ سکتے ہیں یہ ساری tile gray color tile ہے بہت خوبصورت tile آپ دیکھ سکتے ہیں تو یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو امید کرتا ہوں آپ کو ویڈیو پسند آئی ہوگی اس کے علاوہ اگر آپ lahور میں ہم سے گھار بڑھ مانا چاہتے ہیں تو آپ ہم سے رابطہ کر سکتے ہیں 양یر مانا چاہتے ہیں بہت خوبصورت mmm موسیقی